سلام علیکم سر میرا نام احمد خرید ہے میں یہاں پہ لیکٹرز پیڈ انیورسٹری میں اور میرا افسر کوسکین ہے سنسرلڈ دیفنس اینلیسٹ کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ فوج بڑی محاضری سے لڑی ہے باجور میں سواق میں گزیزستان میں نورس گزیزستان اور سلائی اب کنزرورٹیو ایسٹیمنٹس یہ کہتے ہیں کہ جو قبائلی ہسٹری ہے انہوں نے فارن میڈرز کو رپیل کیا اور عام طور پہ پانچ سے زیادہ لاکھ عام قبائلی حکومت نے تورینی آرمی نے کہا ہے کہ وہاں میں تقریباً دس ہزار ملٹنٹس اب میرے سٹوڈنٹس مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا دس ہزار ملٹنٹس نے پورے ٹرائبل ایریا میں گفضہ کر لیا بیٹا میں بتاتا ہوں آپ کے سوادنا جواب دیتے ہیں دیکھئے جو پاکستانی ٹرائبلز ہیں ایک خرافات تھی ایک کونسپ بلٹ لیا گیا تھا کہ یہ جنگ ٹرائبلز کے خلاف ہو رہی ہے اور ٹرائبلز مضاحمت کر رہا ہیں آرمی کی اس لیے کہ آرمی نے اماریکہ کا ساتھ دیا یہ اتنا بڑا چھوٹ ہے یہ ہی کہا جاتا تھا کہ سواد کے لوگ انصاف کرتے ہیں لہٰذا سواد کے لوگوں نے تحریک طالبان کو بلا کے اپنے درمیان میں جگہ دی ہوئی ہے سواد کے لوگ تو نکو نہ کہے ہوئے تھے جسے کہتے ہیں تنگ آئے ہوئے تھے ان تحشک گردوں کی وجہ سے تو جب آرمی نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ سواد میں موجود ہیں تو سواد کے تمام لوگوں نے وولنکیرلی پچیس لاکھ لوگ گالی سریکل کے باہر چلے گئے کہ ہمارے گھر تباہ کیجئے جو مدک ہے جلائیے ان کو مار میں ختم کی کیونکہ سواد میں ایلیمنٹ سی تھے کہ سواد ایسن اربن ایریا آپ اپنے لاہور شہر کے گھروں میں دیکھئے تو گھروں میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ لائسنس پہ ہتھیار رکھے ہوئے ہوں گے اگر وہ بھی تو چند گھروں میں ہر ایک کے پاس ایک اے فارنی سیون اور ٹوین پوائنٹ سیون اور ٹوین پوائنٹ فائنٹ اور راکٹ لانچے تو مشین دینے نہیں ہیں اسی طرح سواد کی کربن ایریا وہاں پہ بھی لوگوں نے لائسنس پہ ہتھیار رکھی ہوئے تھے اور ٹیلیبان جب دہشت در گرو پانچے ہزار کے وہاں پہنچے جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا اور وہ بھلے کاٹ کے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو لوگ دہشت دا ہوگا پورا شہر یرگمال بن گیا کیا کراتی کا ایک کروڑ کی عبادی بنا شہر پتسیس انار ایمکیوں کے دہشت دردوں کے آگے یہ عباد نہیں بنا ہوا جب ایک رویٹلس دہشت در گرو آتا ہے جب ایک رویٹلس دہشت در گرو آتا ہے تو وہ اس مقامی آبادی وہیرگمال بنا لیتا ہے پورے ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کے جو ٹرائبلز ہیں وہ گھر میں رائیفلز رکھتے دے کہ فوری سیون ٹراشن کو ایمون ٹی نار ٹری لیکن جب یہ کئی ہزار ملکرن سفغانستان سے پسٹ کیے گئے انڈیان بیک ٹرین ان کے پاس لیٹس ٹپونٹ ویپن سسٹم سیٹلائٹ ایکنالجی ترائیہ فونز ایمون ٹرائیب نے ان کو رزیسٹ کیا پاکستانی قبائلیوں نے ان کو رزیسٹ کیا نتیجہ تن آٹھ خو سے زائد ٹرائبل ملک اور انڈر جو پاکستان سے پیار کرتے تھے ان پر گلے کارٹ کے پھیٹ دیئے انہوں نے تمام ٹرائیب میں یہ اکمال بنا لیا لوگوں کے گھروں میں گھز جاتے تھے چیزیں ہوں بھاگ لیا جاتے تھے بیٹیوں سے درستی نکاح کر لیتے اس صورت یہاں میں کون رزیسٹ کرے گا تو جب آرلی اندر گئی ہے تو محسوس ٹرائیب نے محسوس ٹرائیب پاکستان سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ٹرائیب ہے محسوس نے کہا ہے کہ ہم اپنا علاقہ خالی کرتے ہیں آپ ان کو مار گے نکالیے پھر ہم واپس آئیں گے لیا سے تو دھائی لارل محسوس ٹرائیب نکل کے پہنچے ڈیران اسمائل خان اور ان تمام علاقوں میں پھر آرلی اندر گئی ہے اب صرف ملٹرٹ رہ گئے والا اور جب ملٹرٹ نے یہ دیکھا کہ قبر نہیں ہے شہری عبادی کے پیسی کی چھپ نہیں سکتے ہیں پھر انہوں نے افغانستان کی طرف بھاگنا شروع کیا اماریکنز نے ان کو ایزٹ دیا اماریکن پوسٹیں موجود کی وہاں پر ہمارے سالت وزنستان آپریشن شروع کرنے سے پہلے اماریکن نے پوسٹیں ہٹائی یہ سارے افغانستان گئے ان کو وہاں سے اکننے کے راستہ دیا گیا یہ غطائی اماریکن نے کیا ہمارے ساتھ تو افغانستان جو کچھ سالت وزنستان میں ہو رہا ہے ٹرائیبز ہمارے خلاف نہیں ہیں اس وقت پورے ٹرائیبل ایریا میں ٹرائیبل لسکر بنے ہوئے اس وقت سواب میں ٹرائیبل لسکر بنے ہوئے مالکرڈ میں دیر میں ٹرائیبل لسکر بنے ہوئے مقامی لوگوں ایک دفعہ ہی ملٹنز باہر گئے مقامی ٹرائیبز کو آرمی نے ہیلپ کیا ان کو ویفنز دیئے گا ہمارے خلاف لڑائیں ایک برادی خلاف ملٹنز بہت 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 بہتان اور جھوٹ ہے ٹرائیبز ہمارے ساتھ ہیں یہ ایلیمنٹس ہیں تیشر کر یہ کو اندیا بیکر رہا ہے ٹرائیبز اور پاکستان کے ساتھ مل کر ان کو ایلومنیٹ کر رہا ہے الحمدر ایلہ شکریہ